آگے سے عمران مجھے کہتا تھا یار تو کیا کرتا ہے ایسے امپائر کو بھی نراز کر دیتا ہے اتنی اپیلے کرتا ہے وہ کپٹان سے بھی ہو جاتی تھی کپٹان بھی کہتا تھا ایسی تم اپیلے کرتے رہتے ہو یہ وہ ایسی کہتا نہ ٹوٹ میں کہا خان صاحب ایک لو قادر صاحب یہ بات صحیح ہے کہ آپ جس مقام پر پہنچے اس میں عمران خان نے بہت بڑا رول پلے کیا اہا یہ بات بالکل ٹھیک ہے تو اللہ تعالیٰ کے بعد عمران کا سب سے بڑا بات یہ عمران نے مجھے بولا کہ نہیں یار تو بڑا ٹیلنٹڈ بندہ تھا مطلب تو یہ باتیں نہ کیا اگر میں اس کو کہتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے بعد تیرے بڑے احسان ہیں میرے اوپر اگر عمران نہ ہوتا تو نہ وسیم ہوتا نہ وکار ہوتا دوستو جیسا کہ آپ ہائی لیٹ میں دیکھ چکے ہیں چل سیکڑ آگے کر کے ہم کمل وڈیو دیکھ سکتے ہیں لیکن اس سے پہلے میری آپ سے چھوٹی سک دارکھا ہے کہ اس طرح کی امدید وڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو لازمی سبسکرائی کر لیں قادر صاحب یہ بات صحیح ہے کہ آپ جس مقام پر پہنچے اس میں عمران خان نے بہت بڑا رول پلے کیا یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ گریٹ عمران خان جس کے بارے میں میرا خیال ہے کہ اس کا پاکستان کی کرکٹ کے اوپر جتنے احسانات ہیں اور میں سمجھتا ہوں یعنی کہ اس بندے کی جو خدمات ہے کیونکہ یہ نئی جنریشن کو شاید عمران کے بارے میں اتنا پتہ نہیں ہے بٹ عمران خان نے پاکستان کو اس کے اس وقت کے جو کرکٹرز تھے جو فاسٹ بولرز تھے اگر عمران نہ ہوتا تو نہ وسیم ہوتا نہ وکار ہوتا نہ شوئب ہوتا کوئی بھی نہ شاید ہوتا کیونکہ اس نے وہ جو روپ پھونکی فاسٹ بولرز کے اندر میند کا ایک جذبہ ان کے اندر وہ لائے اکسسائز کا ایک کونسپٹ اس کے اندر لائی یہ وہ تو خیر یہ تو اس کے پارٹ کی باتیں ہیں بات ہو رہی تھی کہ اس کا احسان تو اللہ تعالیٰ کے بعد عمران کا سب سے چھوٹا لیکن سب سے بڑا کہ اس نے مجھے ایک میچ میں کہہ لیں کہ انصاف دلایا میرا کم بیک کروایا یعنی میں عمران سے پہلے آٹھ ٹیسٹ میچز کھیل چکا ہوا تھا اور میں مختلف ایک دو کپتانوں کے اندر بھی کھیل چکا ہوا تھا میں عمران کے ہی لفظ کہہ رہا ہوں یہ میں بیسے اس سے بڑی بات کیا کرتا ہوں ہمیشہ بات یہ عمران نے مجھے بولا کہ نہیں یار تو بڑا ٹیلنٹڈ بندہ تھا مطلب تو یہ باتیں نہ کیا کر میں اس کو کہتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے بعد تیرے بڑے احسان ہیں میرے اوپر لیکن اس نے مجھے بولا کہ نہیں ایسی بات نہیں تھی بات یہ ہے کہ تو بہت ٹیلنٹڈ بولر تھا تو مطلب تو ڈیزرو کرتا تھا اور میں نے تجھے انصاف دلایا ہے بس اتنی سی بات اور اتنی بار اپیل کرتے تھے اگر آپ کی ساری اپیل مان لی جائے تو کوئی بھی ٹیم پچیس ان سے زیادہ بھی بنا سکتی یہ رجل جی کمال سوال کے بڑا ہی زبردست آپ نے سوال کے یہ بہت اچھی بات آپ نے بولی ہاں میں اپیلے زیادہ کرتا تھا کیونکہ اندھے امپائر ہوتے تھے اور بیچاروں کو بڑی مشکل سے بیٹس مین کو ڈوج کرتے تھے تو وہ مطلب یہ ہے کہ میرا تو ہر تیسرا وال جو تھا وہ پیٹ کے اوپر لگتا تھا میں فلپر کرتا تھا وہ ایک تو امپائر مجھے آؤٹ نہیں دیتا تھا اوپر سے وہ کپتان سے بھی وہ ہو جاتی تھی کپتان بھی کہتا تھا ایسی تم اپیلے کرتے رہتے ہو یہ وہ تو وہ اس سے بھی تو میں نے کہا یار خدا کے لیے وہ فلپر تھا یہ وہ آگے سے امران مجھے کہتا تھا یار تو کیا کرتا ہے ایسے امپائر کو بھی نراز کر دیتا ہے اتنی اپیلے کرتا ہی ہو ایک دن وہ میڈ آف پہ کھڑا تھا وہ کھڑا ہو گیا میڈ آن پہ اور ویب ریچڈ آیا تو میں نے اس کو دو تین سلو کرتے ہوئے میں نے فلپر کیا ابھی ٹانگ نکال رہا تھا بال لگ گیا میں نے کہا میں نے کہا خان صاحب ریکھ لو اب اب اس کے بعد وہ ڈو جون آیا وہ ڈو جون کو بھی میں نے فلپر کیا تو میں اس کے بھی پیٹ پہ لگا میں نے اپیل کی اب اس دن امران میڈ آن کے اوپر کھڑا تھا جب وہ اوور میں نے کر لیا تو مجھے امران کہتا ہے کہ یار تو بالکل ٹھیک اپیلے کرتا ہے آج پہلے دن مجھے احساس ہوا اور تیری تو پانچ سو وکٹیں ہونی چاہیے تھی یہ مجھے اس نے بولے مطلب ویسٹ انڈیز کے اندر یہ بات ہے آپ کا اتنا اچھا ریلیشن ان سے تھا کہ آپ اپنے آپ پیٹ باندھ کر بیٹھ جاتے تھے کہتے تھے میں جاؤں گا بیٹنگ کرنے یہ بات ٹھیک ہے جی بالکل یہ بالکل صحیح بات ہے کہ آج کل کے مجھے نہیں پتا ہے کہ سینئر کرکٹر جو ہیں وہ ان کا ٹیم کے اندر کیا ہوتا ہے آج کل تو وہ جو سینئر پلئیر ہے ان کے اوپر بھی ایک ایس ایچو ایک تھانے دار اور وہ کوچ کی شکل میں بٹھائے ہوا ہوتا ہے سمجھ گیا ہم تو اپنے زمانے میں خود کوچ ہوتے تھے خود سارا کچھ کہتے تھے ہم برڈن لیتے تھے ہار جیت دونوں کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان کئی مرتبہ پیڈ کر کے بیٹھا ہوا ہوتا تھا میں جا کے دیکھنا سات کی ابرج ہوگی آٹ کی ہوگئی یہ اگر عمران گیا اس نے جلدی کی آؤٹ ہو جائے گا یہ وہ اس سے بہتر ہے میں اپنی قربانی دوں میں اندر جاتا تھا پیڈ کر کے عمران کو بتاتا بھی نہیں تھا پیڈ کر کے بیٹھ جاتا تھا وہ تھوڑی دیر کے بعد بیچارہ کو ادھر ادھر کرتے کرتے جب وہ دیدر وہ کہہ تو نے پیڈ کی ہوئی میں کہا بھائی بات سن لے آٹ کی ابرج ہوگی ہے میں جاؤں گا میں آؤٹ ہو جاؤں کچھ بھی کر دوں تم نے ناراض نہیں ہونا ہے اور میں جا کے کوشش کرتا ہوں اور عمومن ایسا ہوتا تھا کہ میں جاتا تھا اور میں ہٹنگ وغیرہ کرتا تھا آٹ کی ابرج کو چھے پہ لے آتے تھے اور اس کے بعد وہ اپنی اریجنل بیٹنگ کر کے پاکستان میچ جیت جاتا تھا ایک عمران صاحب سے آپ کی کبھی تقرار ہوئی کسی بات پر یا نہیں ہوئی نہیں نہیں تقرار کے آج بھی اس کے ساتھ میرا خیال جتنی میری زیادہ سب سے زیادہ دوستی میری عمران خان کے ساتھ ہے اگر کرکٹرز کی آپ بات کرتے ہیں اور یہاں آپ کہیں گے کہ سرفراز نواز سے میری بڑی دوستی ہے آپ یہ کہلیں مطلب موسن خان ہے مدسر ہے زہیر عباس مطلب یہ اور نیوزیلینڈ میں آپ نے کپتان زہیر عباس آپ کو اچھی طرح سنا دی اور آپ کو سامان پیک کر کے واپس آنا پڑا ہاں اس میں بھی ایک یہ بات بھی ٹھیک ہے کہ مساندرسٹیننگ ہوئی تو بڑی انٹرسٹنگ بات یہ ہو گئی کہ وہ تین روزہ میچ ہو رہا تھا اور میں بالنگ جب ادھر ٹور پہ گیا تو میں بالنگ اچھی نہیں کر رہا تھا تو اس نے مجھے چینج کر کے تو ایک انڈ سے اپنا کاسمور سے بالنگ کروانی شروع کر دی ایک انڈ سے رمیز راجہ سے تو آپ اسی بات سے اندازہ لگا لے کہ وہ خود سیریس نہیں تھا اور اس کے بعد کوئی پندرہ کوئی میرا خیال ہے بیس منٹ رہ گئے تھے میچ ختم ہونے میں تو میں کور میں کھڑا تھا تو وہ بیٹسمن نے ڈرائیو مارا تو میں نے ایسے ہی ایکٹنگ کر کے تو بال چھوڑ دیا تو وہ میڈ آن پہ کھڑے تھے تو انہوں نے ادھر سے شور کیا کہ یہ کیا ہے تو میں نے کہا کیا ہے تو وہ میری طرف آگئے تو اس نے مجھے کہا کہ تم سیریس نہیں ہو تو میں نے کہا تم سیریس ہو اگر اپنا کاسم عمر بالنگ کر رہا ہے یا رمیز راجہ بولنگ کر رہا ہے تو تم کہاں سے سیریس ہو تو وہ بس اس بات سے وہ بات بڑھ گئی بڑھتے بڑھتے وہ پھر جب انڈ کیا ہوا کہ وہ پھر مجھے پاکستان واپس آنا پڑا بٹ ایک بات بڑی تیہ ہے کہ زہیر میرا دوست پہلے بھی تھا آج بھی میرا دوست ہے بلکہ لکی لی آج ہی اس کا مجھے فون آئے تو مطلب یہ سادھالن پریبار میں پیدا ہوئے تھے غریب پریبار میں ایسی جگہ جہاں دو وقت کی روٹی نصیب نہیں ہوتی تھی تو ایسے بچوں کو مید تھی کہ جب آپ ایکیڈیمی بنائیں گے تو کب سے کم اس میں غریب بچوں کو کھلنے کا موقع لیں گے میں نے سنا آپ نے جو کرکٹ ایکیڈیمی بنائی ہے وہ اتنی مہنگی ہے کہ اس میں کوئی سادھالن پریبار کا آدمی تو اپلائی بھی نہیں کر سکتا یہ ایک بالکل ہی غلط انفرمیشن ہے میری ایکیڈیمی کے اندر جس بچے کے ماب اپنی ہوتے ہیں ان کو بالکل فری بلکہ میں اپنی جیب سے ان کے لئے کٹ بوٹ شوز ہر چیز لے کے دیتا ہوں اور جو حافظ قرآن ہوتا ہے بچہ اس کو اس کی مرضی کے مطابق وہ جتنے پیسے پی کرنا چاہتا ہے اس کو بھی رکھا جاتا ہے ایک آپشن اور بھی ہے کہ اگر کوئی لڑکا ٹیلنٹڈ ہے اور اس کی ماں گھروں میں کام کرتی ہے اور باپ جو ہے وہ کوئی ہیروین پیتا ہے یا وہ گھر کو سپورٹ نہیں کرتا ہے تو اس بچوں کے لئے بھی میں اپنی جیب سے کرتا ہوں دوستو امید ہے آپ کو آج کی وڈیو پسندہ آئی ہوگی تو وڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب لات بھی کر لیں تاکہ ہر نئی وڈیو کا نوٹکیشن ثابتے پہلے آپ کو مل سکے